غریب مریضوں کے لیے اچھی خبر سرکاری ہسپتالوں میں ٹیسٹ فیس نہیں بڑھے گی میکمہ سہت نے 376 ٹیسٹوں کے قیمت میں اضافے پر عملدار آمد روک دیا وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں اضافے کا فیصلہ ہسپتالوں کا فیڈبیک لینے کے لیے کیا گیا عوام کو سستہ اور میاری علاج حکومت کی ترجیح ہے سمسام بخاری وزیر اطلاعات پنجاب بن گئے گورنہ پنجاب چودری سرور نے سمسام بخاری سے حلف لیا سید سمسام بخاری کہتے ہیں میڈیا اور وزارت اطلاعات کا ایک پیچ پر ہونا ضروری ہے ہم ایک پیچ پر نہیں ہوں گے تو صوبے کا نقصان کریں گے جہاں اتفاق نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کو سمجھائیں گے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس ٹرینوں کے قرائیوں میں رد و بدل کچھ روٹس کے زیادہ کچھ کے کم ہو گئے ایک سو بیس روپے والی ٹکٹ کم کر کے سو روپے کر دی گئی ایک سو تیس سے اوپر والی ٹکٹ کو بڑھا کر ایک سو پچاس روپے کر دیا گیا نئے قرائیوں کا شیڈیول گیارہ مارچ سے نافذ زلمل ہوگا سانہہ مورل ٹاؤن کی دوسری جی آئی ٹی کی تحقیقات مکمل جی آئی ٹی پندرہ مارچ کو رپورٹ پنجاب حکومت کو دے گی پولس کے پچاسی سے زائد اہلکاروں اور افسران نے بیانات کلم مند کروائے نواز شریف، شیباز شریف اور حمزہ شیباز طلب کرنے کے باوجود بھی پیش نہیں ہوئے تزہیق قبول نہیں موت قبول ہے سابق وزیراعظم نواز شریف ڈٹ گئے نواز شریف کو قائل کرنے پر پورا کمبہ جیل پہنچ گیا پی آئی سی چلیں اپنا علاج کرائیں اہل خانہ کا اسرار نواز شریف کا انکار سابق وزیراعظم نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا نواز شریف بولے علاج کے نام پر سیاست ہو رہی ہے علاج کی بھیق مانگی نہ مانگوں گا جو اللہ کو منظور ہوا ہو جائے گا اہل خانہ سے مقالبہ شیباز شریف بھی بڑے بھائی کی طبیعت ناسازی پر پریشان مریم نواز کہتی ہیں والد ہسپتال گھمانے تزہیق کا نشانہ بننے پر تیار نہیں نواز شریف بلکل ٹھیک ہیں سابق وزیراعظم کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوئی وجہ نہیں وہ سہت مند ہیں جیل ڈاکٹرز نے معاینے کے بعد بتا دیا جیل حکام نے ریپورٹ محاکمہ داخلہ کو بجوا دی نواز شریف کے بازو میں درد تھا جو انتہائی تشویشناک ہے نواز شریف کو ہسپتال جانے کی درخواست کی مگر نہیں مانے شباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات پر ٹویٹ نواز شریف کی خرابی سہت نون لی کا ایوان کے اندر اور باہر احتجاج پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی نواز شریف کو رہا کرو کے نارے حکومتی ارکان کے بھی جوابی بار آپوزیشن ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی یہ جنڈے کی کوپیاں بھار دی سابق وزیراعظم کی سہت کے بارے میں بھیک نہیں مانگ رہے انسٹھ روز سے تماشا لگا رکھا ہے علاج نہیں کرا رہے آبے حیات پی کر کوئی نہیں آیا سب کو جانا ہے لیگی راہنما خاجہ امران نظیر ملک احمد خان اور عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کل رات میں آپ کو پتا ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب از ایکولی کنسرن اور ہمیں کل پیغام آیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اگر تو ہم ان کو کہاں شفٹ کریں پی آئی سی کے لیے میں نے کہہ دیا تھا ہوم کے ہمارے سیکٹری صاحب جو تھے اس کے اندر کلوزلی انوالڈ تھے ہمارے اپنے سیکٹری بھی انوالڈ تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ان کو شاید ہمارے اسپتال پسند نہیں ہے اور کیا کیا جائے نواز شریف کی سہت سے مطالق سبائی وزیرہ سہت بھی بول پڑی کہا نواز شریف انجیوگرافی کروانے پر راضی نہیں کسی مریض کی زبردستی انجیوگرافی کیسے کر سکتے ہیں مریض ہمیشہ اپنی مرضی سے ہی علاج کرواتا ہے رات کو پی آئی سی میں پورا عملہ لڑ تھا مگر میاں صاحب نہیں مانے ڈاکٹر یاسپین راشد کے گفتگو بشارت راجہ اور میاں اصطم اکبال کہتے ہیں نواز شریف پیسے خرچ کر کے باہر سے ڈاکٹرز منگوا لیں علاج یہی ہوگا انوکھا قیدی ہے جو مرضی کا علاج چاہتا ہے اور سہولتیں بھی نیا گھر بنانا ہے تو نئے درخت بھی لگانا ہوں گے وزیر ہاؤزنگ کی ہدایت پر الڈی اے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ الڈی اے کارڈ نئے گھر کے لیے انو سی درخت لگانے سے مشروع دس مرلا کے گھر میں دو درخت لگانا ہوں گے ایک کنال کے گھر میں تین درخت لگانا لازم قرار ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی اداکارہ میرا کی گاڑی کا چالان میرا نے دو سال سے ٹوکن ٹیکس نہیں دیا میکمائک سائز حکام نے ادم ادائیگی پر شناتی کارڈ زبط کر لیا ایف سی کالج میں طلبہ و طالبات کے لیے جوب فیر کا انعقاد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے سو سزائد سٹالز طلبہ کو انٹرویوز کے بعد نوکریوں کی پیشکش اسلامیہ کالج برائے خاتین کو پر روڈ میں سجا فنفیر طالبات کی دیدہ زیب ملبوسات پہن کر شرکت چٹ پٹے کھانوں سمیت دیگر اشیاں کے سٹالز بھی رش طالبات کا خوبحلہ گلہ ماج مستی بھارتی جارہیت کے خلاب پاکستان بنکار بھی آمن کے لیے کوشاں معروف فلم سٹار ریمہ خان نے ساہر لدھیانوی کی نظم پڑھ کر آمن کا پیغام دیا